بلال صاحب دوہزار سولہ میں پاکستان سپیڈ وال فیڈریشن کا خیام کیا گیا انشاءاللہ ہم تو دوہزار انیس میں بھی تیار تھے ورلڈ چیمپنشپ کھیلنے کے لیے نوجوانوں میں یہ گیم کس طرح آپ اویرنس سپریڈ کریں گے یہ گیم کیسے ان کو پتہ چلے گی نوجوانوں کو رینیو کیا تو اب ہم نے جو پاکستان کے وائس پریزرنٹ بنائے ہیں وہ طیب شاہ صاحب کو بنایا ہے اور وہ جو ہیں اس کو بلوچستان میں ہیڈ کر رہے اور انہی کی ذمہ داری ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں ایک اچھی 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 جو کہ پلیئرز پر مشتمل ہو سر نوجوانوں کے لیے ہم نے جو پروگرام رکھا ہے وہ ہم نے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے پلین کیا ہے تقریباً مور دن تھرٹی کنٹریز اس وقت سپیڈ بال کھل رہی ہیں دوزار انیس میں ہم نے ایک سکول چیمپنشپ کروائی تھی ہمارا انڈیا سے ٹاکرا ہوتا رہے سپیڈ بال میں کیونکہ کرکٹ کے علاوہ باقی گیمز وہ کھلنے کے لیے تیار ہیں دوبئی میں ہم تیار ہیں کیونکہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں دوبئی میں وہ ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے جتنا بھی ایکسپینس ہوگا انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ایکسپینس ہو وہ ہم بیئر کرنے کو تیار مچھا گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ ہے سپیڈ بال کو اگر آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جوید اختر انساری صاحب وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے باغ دوڑ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سب سے پہلی جو چیمپینشپ ہوئی تھی دوزار سترہ میں وہ حاجی جوید اختر انساری صاحب نہیں کروائی تھی جو مشیری علا پنجاب ہیں انشاءاللہ جو دوزار بائیس کا ایمٹ ہے نا پولنڈ میں ہونے جا رہا ہے جو ورلڈ چیمپینشپ ہوگی بیٹن سے ہمارے طیب شاہ صاحب بھی مطلب بڑے پرجوش ایسے ہیں تو مطلب اچھے ایج کے پر وہ نوجوانوں جیسے کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ آپ کے اپنے پروگرام پلے آن میں ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سپورٹ ہے انسان کی فیزیکل اور منٹل ہیلس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو جہاں پاکستان میں کرکٹ کو بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے وہاں پہ بہت ساری اور گیمز بھی ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں انہی گیمز میں ایک گیم ہے جس کو سپیڈ وال کہا جاتا ہے پاکستان سپیڈ وال فیڈریشن قائم ہوئی دوہزار سولہ میں جس کے بانی تھے بلال سیال صاحب اس وقت جنرل سیکٹری ہیں پاکستان سپیڈ وال فیڈریشن کے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسلام علیکم بلال صاحب کیسے ہیں سر ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سنائے ٹھیک ہے الحمدللہ جی بلکل بکر بلکل بکر بلال صاحب دوہزار سولہ میں پاکستان سپیڈ وال فیڈریشن کا خیام کیا گیا اور لوگوں کو ابھی تک یہ اویرنس ان لوگوں میں مجھے بھی انکلیوڈ کرنے یہ اویرنس نہیں ہے شاید کی یہ سپیڈ وال ہے کیا تو سب سے پہلے تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سپیڈ وال کیا ہوتی ہے سر یہ ایک بیس بنائی جاتی ہے چار انچ ہائٹ کی اور ڈیڈ فٹ گلائی میں سر ایک بیس بنائی جاتی ہے اس میں درمیان میں ایک راڈ کھڑا کیا جاتا ہے سر ایک پائپ سا تو اس کے اوپر سر نیلون کی وائر کے ساتھ ایک بال لگا وہ ہوتا ہے جس کو آپ ریکٹ کے ساتھ ہٹ کرتے ہیں سر وہ ایسے گھوم کے دوسری طرف جائے گا اور دوسری اپوزٹ سائٹ پہ بھی پلیئر کھڑا ہوگا اور سر وہ ہٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس ریورس واپس آتا ہے تو جس سے بیٹ ہوتا ہے جس سے ڈوج ہوتا ہے یا جس سے ایک سپیسیفک اینگل سے نہیں بال لگتا امپائر کھڑے ہوتے ہیں دو امپائر ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو اپوننٹ پلیئر ہوتا ہے اس کو اس کرنا وہ مل جاتا ہے اپنا پوائنٹ کیونکہ ابھی شاید آپ کو تھوڑا سا سمجھ نہ آئے تو نیکس ٹیم جب کبھی آپ نے پروگرام اپن پروگرام آپ نے مجھے کہا ہے کہ ہم کریں گے آپ کا تو جب آپ کریں گے تو میں انچال اس میں آپ کو ڈیمو بھی دوں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا بالکل ایکچلی یہ ایفویننس پبلک کو ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ گیم ہے کہ ایکچلی آپ جب پریکٹیکل ہمیں دکھائیں گے اور وہ گیم ہم دیکھیں گے سپیڈ بال تو دائے سے بات انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جائے گا سب سے مزے کی آپ کو بات بتاؤں جاؤں ناظرین اس وقت سپیڈ بال کی ٹھرٹی ون جو ہے نا ٹوٹل ورلڈ چیمپئنشپ ہو چکی ہیں اور تقریباً مور دین تھرٹی کنٹریز اس میں سپیڈ بال میں جو ہے نا کھیلتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی کنٹریز پر کھیلا جاتا ہے اور پاکستان میں اب انٹریڈیوز کروایا ہے بلال سیال نے اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹھرٹی ون چیمپئنشپ اس وقت ورلڈ چیمپئنشپ ہو چکی ہیں پاکستان کب ورلڈ چیمپئنشپ کھیلنے کی پوزیشن میں آئے گا انشاءاللہ ہم تو 2019 میں بھی تیار تھے ورلڈ چیمپئنشپ کھیلنے کے لیے یہ ہمارے آپس کے اختلافات تھے اسوسییشنز کے جس کی وجہ سے ہم نہ جا سکے ہم نے ویزے بھی اپلائی کیے جو 2019 کی ورلڈ چیمپئنشپ تھی وہ اپنا تھی فرانس میں ہونا چاہ رہی تھی اور وہاں سے ہمیں لیٹر بھی آ گئے تھے انویٹیشن لیٹر بھی تھے ہمارے ہوتل بکنگ بھی تھی ہمارا سب کچھ تھا صرف ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ٹیم نہیں جا کیونکہ میں اوپن بات کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو ذرا برا لگتا ہے جو میری اسوسییشنز کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں آپ تو آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی تھی اب جو ہیں وہ ہمارے اختلافات دور ہو گئے ہیں جو پہلے اس پرابلمز میں تھے انشاءاللہ آپ ہوفول ہیں کہ دوزر اکیس کی جو ورلڈ چیمپئنشپ ہے پولینڈ میں ہونا جا رہی ہے وہ انشاءاللہ ہم پارٹسپیٹ کریں گے انشاءاللہ ضرور پاکستان پارٹسپیٹ کرے اور پاکستان مختلف گیمز میں اپنی مہنزی کی شو کرے کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں اولمپکس ہوتی ہیں تو پاکستان کی کنٹیویشن بہت کم ہوتی ہے تو پاکستان اگر مختلف گیمز میں کرکٹ سے ہٹ کے بھی اگر پاکستان ڈیفرنٹ گیمز میں پارٹسپیٹ کرتا رہے تھا تو اولمپکس میں اتنی زیادہ پاکستان کی پریزنٹیشن ہوگی وہاں پہ تو اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ ہرڈلز ہی 2019 میں بہت زیادہ چانسز تھے تو سب آپ کی نیچے سب ایسوسییشن بھی پائی جاتے ہیں جی ہماری سب ایسوسییشن ہیں الحمدللہ جتنے بھی ہمارے پانچ صوبے ہیں پانچوں صوبوں میں ہماری تھی جس میں ہمارے پاس کے پی کے میں بھی پوری باڈیز ہی ہمارے پاس جو ہے اپنا گلگت بلدستان میں بھی تھی اسلامباد میں ہم نے الگز بنائی ہوئی تھی اور ہمارے بلوچستان بھی ہمارے تھی تو بلوچستان کو اب جو ہم نے رینیو کیا ہے سارا سیٹ اپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے توڑے مسئلہ مسائل تھے وہ ختم ہو گئے رینیو کیا ہے تو اب ہم نے جو پاکستان کے وائس پیزرنٹ بنائے ہیں وہ طیب شاہ صاحب کو بنایا ہے وہاں اور وہ جو ہیں اس کو بلوچستان میں ہیٹ کر رہے ہیں اور انہی کی ذمہ داری ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں ایک اچھی 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 جو کہ پلیئرز پر مشتمل ہو جو کہ مطلب افیشل بھی ہوں وہ پہلے پلیئر رہ چکے ہوں ان کو دیں نہ کہ بیوروکریٹس کو دیں نہ کہ کسی کو دیں کوئی بھی موٹھا کے آجائے پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں اچھا نوجوانوں میں یہ گیم کس طرح آپ اویرنس سپریڈ کریں گے یہ گیم کیسے ان کو پتہ جلے گی نوجوانوں کو سر نوجوانوں کے لیے ہم نے جو پروگرام رکھا ہے وہ ہم نے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے پلین کیا ہے جیسا کہ دوزار انیس میں ہم نے ایک سکول چیمپینشپ کروائی تھی جس میں ہم نے مطلب مختلف سکولز جو تھے مختلف کالج پاکستان کے آئے ہوئے تھے جن میں بلوشتان سے بھی تھا کے پی کے ساتھ سندھ سے تھا اور گلگت بلدستان سے بھی ایک سکول آیا ہوا تھا اور ملتان سے سب سے زیادہ تھے کیونکہ ہمارا ہیڈ آفیس ملتان میں ہے تو ہم نے چیمپینشپ کروائی اور اس میں جو سیکنڈ آئی وہ سٹیک گروپ آف کالجز کی ٹیم تھی اور فرسٹ میں جو آئے وہ اس پی ملتان کی ٹیم تھی جس میں انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھیلانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں اور اویرنس جا رہے ہیں اور کیمپ لگا رہے ہیں تین تین دن کے بلکل اچھا تقریب مور دن تھرٹی کنٹریز اس وقت سپیڈ بال کھل رہی ہیں اسیا میں کون کونسی کنٹریز ہیں جو سر ایشیا میں جو سہر فیرست ہیں جو ہم سے سب سے ہم سے پہلے کے کھیل رہے تھے وہ اس میں انڈیا ہے سر اس میں بنگلہ دیش بھی اب نیولی ہمارے بعد ایڈ ہو ہے دوزار بیس میں اور اخوانستان جو ہے وہ تو ورلل چیمپنشپ بھی وہ بھی کھیل لیں گے ان کو مطلب ہمارے بڑے اچھے دوست ہماری بات چیز ہوتی رہتی ہے تو وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ اور سر لنکا بھی تھا جو کہ اب نہیں ہے اب نہیں ہے اچھا انڈیا اگر اس ورلل چیمپنشپ میں ہے یا سپیڈ وال اس وقت کھیلتا ہے تو ہمارا روایتی حریف بھی ہے اگر ہمارا انڈیا سے ٹاکرا ہوتا رہے سپیڈ وال میں کیونکہ کرکٹ کے علاوہ باقی گیمز وہ کھیلنے کے لیے تیار ہے کیونکہ ان کو ذرا کرکٹ میں زیادہ پریشر ہوتا ہے عوام کاؤں کی کرکٹ میں اگر وہ ہار جائیں تو ان پہ پریشر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کرکٹ کے علاوہ باقی گیمز وہ کھیلنے کے لیے تیار ہے اگر ہمارا جو روایتی حریف ہے انڈیا کے ساتھ اگر اس کا مقابلہ ہو ایک تو اس گیم کی اویرنس پاکستان میں بہت زیادہ پھیلے جی بالکل وہ اسی طرح ہیں ان کے جو سیکرٹری ہیں سنی نانڈا ان سے میری بات چیز بھی پچھلے دنوں میں بھی ہوئی ہے انہوں نے ایک اچھا رسپانس دیا تو میں نے ان کو میسیج کنوے کیا اپنا اپنے ٹیم کی طرف سے کہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تو تیار ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں اس کو ابھی انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا مجھے تو میں یہ اس حق میں بھی ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ نیوٹرل ویلیو پہ بھی کھیلنے تو دوبئی میں ہم تیار ہیں کیونکہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں دوبئی میں وہ ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے جتنا بھی ایکسپینس ہوگا انڈیا کا ہو جب پاکستان کا ایکسپینس ہو وہ ہم بیئر کرنے کو تیار ہیں جتنا بھی ایکسپینس ہوگا تو وہاں آپ نیوٹ اس پہ کروا لیں اچھا گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ ہے سپیلڈ بال کو اگر آپ اس حوالے سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے پنجاب کے مطلب مشیر پنجاب جو ہیں جووید اختر انساری صاحب وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لئے باگ دوڑ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری سب سے پہلی جو چیمپینشپ ہوئی تھی دوزار سترہ میں وہ حاجی جوید اختر انساری صاحب نے کروای تھی جو مشیر علی پنجاب ہیں پنجاب کے تو انہوں نے کنڈکٹ کروای تھی اور دوزار انیس میں بھی ہم نے کنڈکٹ کرائی اور انشاءاللہ ہی کس میں بھی اب کریں گے انشاءاللہ اچھا پاکستان میں اب تک بہت ساری چیمپینشپ ہو چکی ہیں پاکستان لیبل پر لیکن پاکستان کی ورلڈ چیمپینشپ میں کب ہم پاکستان ہو جائیں نہیں انشاءاللہ جو دوزار بائیس کا ایمٹ ہے نا پولنڈ میں ہونے جا رہا ہے جو ورلڈ چیمپینشپ ہوگی تو وہ ہوسٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ہوفل ہوں کہ ہماری ٹیم ریڈی ہے کوئٹہ سے ہمارے طیب شاہ صاحب بھی مطلب بڑے پرجوش ایسے ہیں تو مطلب اچھے ایج کے پر وہ نوجوانوں جیسے کام کر رہے ہیں سات اٹھ بچوں کو بنا گئے پولنڈ میں بھیجیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پرفارم کرتا کیسے ہے پاکستان انشاءاللہ بیسٹ ویشز ہیں آپ کے لیے کہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ورلڈ چیمپینشپ میں پاکستان کی ٹیم سپیڈ وال ٹیم ضرور جائے اور میں بھی انشاءاللہ ضرور دیکھنے جاؤں گا اگر انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم جاتی ہے اس طرح کی گیمز کو جب ہم سپورٹ کرتے ہیں تو یہ اس طرح کا سپورٹ بھی آپ پاکستان میں عام ہوگا اچھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ گیم کب پیک پہ جائے گی کہ پاکستان کی عوام کے دلوں میں کرکٹ والا جذبہ جس طرح ہے وہ آ سکتا ہے جی وہ جذبہ انشاءاللہ آئے گا کیونکہ ہم جیسے ہم نے گھروں میں جب کھیلی جائے جب ہماری سوچ ہے جیسے آپ نے کہا کہ گھروں میں انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی ہم کے کیونکہ اب گراؤنڈز جو ہیں وہ نہیں رہ گئے بڑے گراؤنڈ تو چھوٹے گراؤنڈز ہیں تو یہ گیم ہی ایسی ہے کہ یہ دس بھائی دس کا کوئی کمرہ ہو یا دس بھائی دس کی کوئی جگہ اوپن جگہ ہو تو وہاں یہ پلے کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر گھر میں ہر سکول میں پرائیوٹ سکول میں ہر پرائیوٹ کالج میں ہر جگہ یہ ارجسٹ ہو سکتی ہے اور اس کے ایک اچھے پلےئر نکل سکتے ہیں اور یہ اتنی کاسلی گیم بھی نہیں ہے کہ جیسے کرکٹ اور دوسری گیموں کے لیے مطلب آپ کو کرنا پڑتا ہے سارا کچھ تو یہ دس بھائی دس میں بھی یہ جو ہے نا ایریے میں کھیلی جا سکتی ہے اور میں ہوف فل ہوں کہ یہ بہت اچھا گروہ کرے گی کیونکہ کوویڈ نائیٹین کی وجہ سے نہیں ہو سکتا جو کہ جب آپ چیمپینشپ کرواتے ہیں پاکستان میں سپیڈ وال کی تو اس کو مجھے یہ لگتا ہے کہ میڈیا کبریج بہت ضروری ہے پبلک ایویرنس کے لیے کہ لوگوں کو پتہ جلے گی یہ گیم ہے کیا سر میں اسی لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دیکھا آپ نے ہمارے پیج کو وزٹ کیا آپ کو لگا کہ ان کو یہ ضرورت ہے پرموشن کی اور آپ نے ہمیں آج بلائے اور آج ہم آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے آگے بھی ریکویس کریں گے کہ ہماری جو دو زار بائیس کی نیشنل چیمپینشپ ہو رہی ہے مارچ میں تو اس کا وینیو جو ہے یا کوئٹا ہوگا بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا یا کوئٹا ہوگا یا ملتان میں ہوگا تو میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ کا چینل جو ہے اس کو لائیو دکھائیں اور پاکستان سپورٹ پاکستان یہ جیو سپورٹ سے بھی بات چیز چل رہی ہے کہ وہ بھی لائیو دکھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے ہمارا میسیج لوگ دیکھیں اور اس کی طرف راگے باؤں بلکل انشاءاللہ ضرور ہم ضرور پوری سپورٹ کریں گے سپیڈ بال کو اور یہ بتائیں پاکستان میں اس کا فیچر کیا دیکھتے ہیں سر پاکستان میں فیچر جو پہلے میں نے تھوڑی سی بات کی پاکستان کی جو عوام ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے ٹیلنٹ سے بھرا ہو ہے سر یہ گیم ہی اسی لیے ہے کہ دیکھیں ایک انڈویجول گیم ہے پاکستان انڈویجول گیم میں بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے اگر فیڈریشنز جو ہیں وہ ساتھ دیں کیونکہ جو 11 سائیڈ یا 8 سائیڈ گیمز ہوتی ہیں اس میں آپ اکیلے پلیج جتنا مرضی اچھا کر لیں اگر آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ سپورٹ نہیں کرتی ملک آپ کو کمبینیشن نہیں دیتی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ نہیں جیت سکتے یہاں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اکیلے میمبر جو ہیں وہ فائٹ کر سکتے ہیں اور مقابلہ جیت سکتے ہیں بلکل چلے جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے اسی طرح آپ سٹرگل کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا نام روشن کرے پاکستان اس گیم کو لے کر ورلڈ چیمپئن بنے میری بیسٹ ویشت آپ کے ساتھ ہے بہت شکریہ بلال سیال صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایک نیا سپورٹ دیکھنے کو ملا اور پاکستان میں اس سپورٹ کو فیروغ دینے میں آپ کا بہت بڑی کنٹیبیشن ہے میری بیسٹ ویشت ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہے میں آپ سے چاہوں گا اجازت ناظرین آپ سے بھی میں چاہوں گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ہوتی ہیں ملاقات اللہ حافظ فی امان اللہ